ناظرین خاریاں ریلوے اسٹیشن کی رہائشی کالونیاں آسیب زیادہ مقام اور خندرات کا منظر بیش کرنے لگ پڑی ناظرین آج ہم خاریاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ان رہائشی کالونیوں میں مجود ہیں کہ جن کی ابتر حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی بھوت بنگلے یا اثار قدیمہ میں آ چکے ہیں یہ ریلوے ملازمین کی وہ رہائشی کالونیاں ہیں جو بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں جن کی ہستہ حالی کے پیش نظر محکمے کی جانب سے انہیں ڈسمنٹل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جا چکا کسی زمانے میں ان رہائشی کالونیوں میں بڑے بڑے افسر رہا کرتے تھے لیکن آج یہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ اپارٹمنٹ کسی زمانے میں لگجری ہوا کرتے تھے اس میں بڑے بڑے افسران رہا کرتے تھے لیکن اس کی ہستہ حالی دیکھ کر اور اس کی ابتر صورتحال کو دیکھ کر دل خون کے آنصور ہو رہا ہے اور دیکھیں اس کی جو دیوارے ہیں وہ کس قدر اولڈ ہو چکی ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈز کی جڑی بوٹیاں اگ چکی ہیں ادھر خوف کا سماعہ مزید یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کھڑے بھی نہیں ہونے ہو رہا ہے اس رہائشی کالونی کی بنیادیں بھی مکمل طور پر ہل چکی ہیں اور اس کے اوپر جو چھت ہے وہ بھی بلکل ختم ہونے کے قریب ہے آئے ناظرین اب باقی کالونیوں کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی ہستہ حالی کیا ہے میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ رہائشی کالونی ہے جس میں ریلوے ملازمین کی فیملیاں رہائش پذیر ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹے بچے ہوئے ہیں بوٹیاں جو ہیں وہ ان کی لیندھ کافی انکریز ہوئی ہوئی ہے اور سارے منظر کو دیکھتے ہوئے دل شدید گم میں مبتلا ہے اور خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ ان کی فیملیز اس رہائشی کالونی میں جو ہے وہ رہ رہی ہیں ریلوے ملازمین کی ان رہائشی کالونیوں کو رینوویٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے حکومت پاکستان محکمہ ریلوے کے بارے میں ہی غفلت کا شکار دکھائی دیتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی کیمرامین ٹیم کے ساتھ جنید ڈار نیوز ایلیٹ گجرات